مشتزنی کے نقصانات اور مشتزنی کرنے سے کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں نمبر ایک مشتزنی کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قوت باہ میں کمی ہو جاتی ہے نمبر دو آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں اندر کی طرف چلی جاتی ہیں جس چکس کی آنکھیں اندر کی طرف ہوں گی وہ لازمی مشتزنی کا شکار ہوگا نمبر تین مشتزنی کرنے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے مطلب کے یاداشت کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے جو چیز آپ یاد کرتے ہیں وہ یاد نہیں رہتی بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے نمبر چار مشتزنی کرنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ کی رتوبتیں ختم ہو جاتی ہیں جب دماغ کی رتوبتیں ختم ہوتی ہیں تو چرچرہ پن نا جاتا ہے جس کی وجہ سے غصہ بھی جلدی آتا ہے نمبر پانچ مشتزنی کرنے سے جریان ہو جاتا ہے مادہ طلید جب پتلا ہو جاتا ہے تو عزو خاص کی سکن حساس ہو جاتی ہے تو پھر قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ قطرے آپ کو فون پر بات کرنے کے دوران بھی آ سکتے ہیں اور وہ قطرے آپ کو پشاب کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں نمبر چھے مشتزنی کرنے سے نفس کی سکن حساس ہو جاتی ہے جب آپ ہم بستری کرتے ہیں تو دخول سے پہلے یا دخول کے تیس سیکنڈ کے بعد آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں نمبر ساتھ مشتزنی کرنے سے آپ کا نروس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے مطلب کہ اساب کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے جب اساب کی طاقت کمزور ہوگی تو آپ کو اسابی کمزوری ہوگی اور جب آپ کو اسابی کمزوری ہوگی تو آپ تھکے نہیں بھی ہوں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں تھک گیا ہوں جو مرد مشتزنی کرتا ہے اس کا کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میں بس پڑا ہی رہوں اس لیے آپ اس بری لط سے جان چھوڑائیں اللہ سے توبہ کریں اور ساتھ ساتھ پانچ وقت کی نماز پبندی سے پرا کریں اور ہمیشہ باوضو رہا کریں جب آپ باوضو رہیں گے اور نماز کی پبندی کریں گے تو آپ کا کبھی بھی دل نہیں کرے گا برے کام کرنے کو اور جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی تب تک آپ گنے کے رس میں پدینہ ڈال کر پیا کریں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی